ادھر ڈلی انسیار میں پردوشن کا پرکوپ لگاتار بڑھتا جارہا جس کا پرحاف سیدھا لوگوں کی صحت پر پڑھ رہا ہے تو وہیں فرید آباد میں جنریٹر عدکتر جگہوں پر پرتبندت کر دیے گئے جنتہ ٹی وی سنباداتہ پوجہ شرمہ کی ایک خاص ریپورٹ دیکھیں پردوشن کو لے کر تمام پریاس کرنے کا دعویٰ کیا جارہا ہے لیکن زمینی حقیقت کیا ہے گراؤنڈ زیرو پر آج جنتہ ٹی وی کی ٹیم پہنچیے دیکھیں میں ہم باٹا چوک پر موجود ہوں راشتہ راج مانگ ہے کس طرح سے یہاں پر باٹا موڈ پر یہاں پر دھول کا گھبار اڑ رہا ہے جو وہاں چالک ہے ایک طرح فائر برگیٹ کے ذریعے کودھیں ہیں ان سے مٹھی ہٹانے کے لیے چھڑکا پروایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ دیبات کی جائے راشتہ راج مارک کے اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ پورے ایریا میں لکھتی ہے نیلن فلائی اوور کے نیچے بھیشن آگ لگنے کے کارات جام کیسے دیگری ہوئی آپ دیکھیں کہ کی خائر سے چوک سے لے کا کیونکہ ڈائی ورڈ کیا گیا ہے روٹ باٹا چوک تک باٹا فلائی اوور پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی نمتی سمیاب لگی ہوئی ہے دوپایا وہاں چالک جس جام سے جوجے رہے ہیں جو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں وہ کسی طرح اس پردوشن سے بس سکتے ہیں لیکن جو دوپایا وہاں چالک ہے یا پیدل یاتری ہے انہیں اس بھول بھرے گوبار کے بیچ میں سے نکلنا پڑ رہا ہے یا یہاں پر جام سے جوجنا پڑ رہا ہے لگاتار دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن زمینیں حقیقت کیا ہے اوہ دھوگوں کو جو ہے سب سے بڑی مار ہر سال پڑتی ہے پردوشن کو لے کر اوہ دھوگوں پر پڑتی ہے اور دھوگک وکاس پر وہاں بھی توتا ہے لیکن میں یہاں کریوں مجھے خود یہاں پر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے جو لوگ یہاں پر روزانہ آبا گمن کرتے ہیں ان کی ستتی کیا ہے آپ کو بتائیں گے بھئی یہاں اتنا پورا حال ہے اترے دھول کے گوبار اڑ رہے ہیں کس طرح پریشانی ہو رہی ہے لیکن میں ایک بار دکھانا چاہوں گی دھول کے گوبار یہاں پر کس طرح سے اڑ رہے ہیں پردوشن بھوکنے کے لیے کمال جاوے جو ہے بھوکلے ثابت ہو رہے ہیں یا دی کہ کہا جائے تو آتی شوکٹینیوں کی چانہ میں بھی آکر سنکر شوما جہی رہتے ہیں جیتنی دھول اڑ رہی ہے کیسے یہاں رہ پاتے ہیں ہم یہاں گوڑی در کڑے ہوئے سانس میں تکت بوا اب میڈمیز دے گی ہم تو کیا کریں مجبوری ہے ہماری پرسا سنبھول دھیان دیتا نہیں ہے کیا کریں اب چوہے یہ ہمارا آٹو کا کام ہے چلانے مجبوری ہیں بچے تو پال لیں آٹو کی کھولے ہوتے ہیں جو سوالیاں بیٹھتی ہیں اس میں بجرد بھی ہوتے ہیں سانس کی بیماری ہے ان کے بھی یہ دھول کتنی جان لے واسابی ان کے لئے جان لے بھائی ہے جی ان کے لئے تو حالی کار ہے کہ بلکل جو لوگ جو لوگ یہاں پر گجرتے ہیں بہت بڑی لاپرواہی اسے کہا جا سکتا ہے چھڑکاب نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے یہ دی کوئی پریشانی ہے کوئی عویبستہ ہوئی ہے تو اس کے لئے نیدان کرا جاتے ہیں پورا تندر ہے سمارٹ ستی فرید آباد کو بنایا جا رہا ہے لیکن یہ سورتیں حال آپ دیکھئے کیا ایسے فرید آباد سمارٹ بن پائے گا دھول سٹی یہ دی کہا جائے تو اسے غلط نہیں ہوگا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پردوشن ویبھاگ آخر اس پر کیا سنگیان لیتا ہے جو پرساشن ہے جو تمام دعوے کر رہا ہے کہ پردوشن سے فرید آباد کو مکت کریں گے جو کلنک فرید آباد کے ماتھے پر ہمیشہ لگا رہتا ہے پردوشن کو لے کر اس سے نجات دلائی جائے گی ایسے حالاتوں میں اس کلنک سے فرید آباد کو نجات آخر کون دلاتا ہے کیامرہ پرسن شیمان کے ساتھ